کہ کیا کیا ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا وہ سامنے ہوگا منیپور میں وہ سمدھانک نہیں تھا اور یہاں سمدھانک ہو جائے گا تو کم سے کم پردیب جی لوک لجا میں کس تو رکھ لیجے کم سے کم یہ ساری شدہ ولی کا استعمال نہ کریں باقی تو ٹھیک ہے راجنیتی میں ستہ آپ بھی چاہتے ہیں اس میں ٹھیک ہے آپ پراجت ہونے کے بعد بھی ستہ چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے سدانچو جی ایک سیکنڈ سکیش کے پاس کچھ جانکاری بھی ہے ایک سیکنڈ سدانچو جی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے علی بھی useful ہو سکیش کانگریس اور جڈی ایس ایک کے بعد ایک چالے چل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آج شام تک سرکار بنانے کا دعوی بھی پیش ہو جائے مانک ایک جانکاری دیدو آپ کو مانک ایک جانکاری دیدو سدھا رمیہ نے جو ایک ماتر انڈیپینڈنٹ ویدھائک ہے ان سے فون پہ بات کی ہے سمپرک سادھا جا رہا ہے ایک ایک ویدھائک کی ویلیو ہے ان سے سمپرک سادھ کر یہ کہا ہے کہ آپ کانگریس کو سپورٹ کریں مطلب اس انڈیپینڈنٹ ویدھائک کو اپنے پالے میں لانے کی کوشش ہے وہ کہاں جائیں گے یہ مجھے معلوم نہیں یہ ابھی جانکاری نہیں ہے لیکن سدھا رمیہ نے ایک جو گومکہ ہوتی ہے لیڈر کی وہ چکی کانگریس پارٹی کے وہ کھمنٹی رہے ہیں وہاں تو انہوں نے فون کر کے اس سے سمرتھر مانگا ہے یہ ابھی جانکاری مجھے مل رہی ہے سکیش ایک چیز اور بتائیے سکیش بڑا دلچسپے تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا کہ کس طرح سے غلام نبی آزاد نے بینگلور سے سیدھے سونیا گاندی سے بات کی ہے کانگریس سدھیشترہ رہول گاندی ہے کیا سونیا گاندی ایک بار پھر سے فور فرنٹ میں ہے لیڈ وہی کر رہی ہے سکیش دیکھئے سونیا گاندی یو پیے کی چیئر پرسن بھی ہے سونیا گاندی دونوں میں جیادہ پولیٹیکلی مچیور ہے سونیا گاندی دیو گوڑا سے بات کر سکتی ہے دیو گوڑا کے لیے سونیا گاندی جیادہ آکسپٹیبل ہو سکتی ہے سونیا گاندی ابلیویان میں نہیں گئی ہے سونیا گاندی اگر کانگریس کو کلاہ بچانے میں کسی طریقے سے مدد کر سکتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کی بھی مدد کریں گی اور پارٹی کی بھی مدد کریں گی سونیا گاندھی لگاتار فون کے سمپرک میں ہے اور سونیا گاندھی نے ہی غلام نبی کو فون کر کے یہ بات بتائی غلام نبی نے بات نہیں کی سونیا گاندھی نے غلام نبی آزاد سے بات کی اور یہ کہا کہ آپ کمہار سوامی کو چیف میسٹر بننے کے لیے آفر دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جانکاری ہے اور اس کے بعد وہ ایچ ڈی نیوگوڑا سے ملنے جا رہے تو ایک کے قدم فوک فوک کر رکھا جا رہا ہے کون کہاں یوسفل ہو سکتا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے گولان نبی آزاد پرانے نیتا ہے مجھے ہوئے نیتا ہے وہ سونیا گاندھی کی ٹیم کے مانے جاتے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی بھیجا گیا ہے جو وہاں دیوگوڑا سے بات کر سکتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں کمہار سوامی سے بات کر سکتے ہیں اور ایسی ایسی سکیش کم ہو جائے تو کون کس سے بات کرے گا سکیش جیسا میں سودانچو مطل سے پہلے پوچھ رہا تھا سودانچو جی ایسا لگ رہا ہے گاڑی نکل گئی سودانچو جی شام کو کمہار سوامی جا رہے ہیں راجی پال سے ملنے آپ تو دیکھتے رہے گا سودانچو جی مانک جی ابھی مانک جی کم سے کم ایک چیز تو بھی سپشت ہے کہ کونگریس کے راج کا پتن ہو چکا ہے جو پنچم یہ لہرانی کے لیے وہاں بات کرتے تھے وہ تو یہ خود ہی ماننے کہ بھئی اب ہمارا تو نہیں ہے ہاں ہم کسی کو سمردھن دے سکتے اب یہ تو آپ نے کیسی باتیں کر دے سودانچو جی یہ باتیں تو مت کیجئے کیونکہ آپ لوگ exactly مطلب results اس طرح کی کی آئے تو اس طرح کی کی باتیں کریں گے آپ کا دعویٰ تو وہاں پہ سرکار بنانے کا تھا ایک سو تیس سیٹوں کا تھا آپ نے کہا تھا یہ کرناٹک ہمارے لئے وند کا راستہ ہے آپ کے لئے کرناٹک ساؤت کا راستہ تھا یہ کیا باتیں ہو گئے کہ کانگریس ہار گئے آپ سرکار نہیں بنا پارے یہ بہت important انرادہ جی سنیے نا ارے انرادہ جی پہلی بات یہ بتائیے کہ اس میں ہم لوگ جیتے ہیں یا ہارے ہیں آپ کی دھونی سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہاں ہم دھوست ہو گئے ہیں اور کانگریس یا جنتا دل ایس جو ہے وہ جیتی ہیں ابھی تو جیتا ہوا کون ہے دانچو جیتا ہوا کسے مانیں گے سنگل لارجس پارٹی کو یا جو سرکار بنایا گا اس کو جس کی جس کی جس کی سب سے زیادہ دیکھیں جس کی سب سے زیادہ سیٹیں آئی ہیں وہ جیتا ہے یا ہارا وہ سرکار جس کی بنے گا وہ جیتا ہے یا سنگل لارجس جیتا ہے سیٹ آپ جیت چکے ہو لیکن سرکار نہیں بنا پائیں گے تو اس کو کیا کیا مانیں گے اب پرشنی آیتا ہے کہ سرکار کس کی دو چیزیں الگ الگ ہو گئی ایک چیز ہو گئی کہ میں چناؤ کون جیتا تو سپشتہ سے اگر ہم نمبر ون پارٹیا جو ہمیں جیتے اب آیا کہ سرکار کس کی بنے گی تو ابھی ناؤ ناؤ کتنے بال جزبان آگئی آگئے ابھی کہاں سے آپ نے ان کی سرکار بنا دی وہ ان کے پروکتہ کہہ رہے ہیں آپ کہیے نہ کہ ہماری بات چل رہی ہے ہم تو آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم تو آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات چل رہی ہے کچھ خبر دیدئے خبر دیدئے خبر خبر دیدئے خبر خبر دیدئے آپ تو بہت خبر دیدئے بتائیے تو صحیح کس سے بات ہو رہی ہے کون بات کر رہے ہیں سنیئے نا ارے انرادہ جی سنیئے تو آپ نے راجنیتی میں ساری چرچاؤں کی راجنیتی کیا ہوتی کیا نہیں ہوتی بہت اچھی طرح دیکھی ہوئی ہے چیزیں ٹی وی کے مادھیم سے باتیں ہوتی ہیں کیا یا کوئی جنا کیا اپنا دعویٰ کرنے والا ہے کیا نہیں کرنے والا اگر ٹی وی کے مادھیم سے نہیں ہوتی سودان سبتل تو کانگریس اور جی ڈی ایس کی وہ ٹی وی پر آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں اب وہ ان کی وہ وہ تب ہی تو ان کو کانگریس کہتے ہیں اور آپ ہم سے کہتے ہیں کہ بازی ہم مار لیتے ہیں بلنے بلنیس بار بازی مارتے ہوئے وہ دکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے ابھی چار نہیں چلی جا رہی ہے اور کانگریس جی ڈی ایس تو سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے جا رہے ہیں کیا آپ پانچھے جیتے ہوئے میلےز کو ریسائن کروائیں گے یہ کہیے نا یہ پرتیکریہ مجھ سے تب لینی چاہیے یہ بتائیے کیا یہ پرتیکریہ تب لینی چاہیے جب سارے ریزلٹ آ چکے ہوتے سنیے نا ایک منٹ جب سارے ریزلٹ آ چکے ہوتے ہیں اور جب سرکار بن جاتی ہے تب یہ پرتیکریہ لی جاتی ہیں ابھی تو ریزلٹ ہی پورے نہیں آئے ابھی انتا کسی کا دعویٰ پیش نہیں ہوا کیا باتیں کر رہے ہیں کسی نے کسی کو اوٹ لیتی ہے سمات ہے نہیں آپ نے جب پوست میں ہمیں کیا بتائیے بتائیے کی آپ کی لوگ کس کو کس میں سیلیس کو ساتھ رہے ہیں آپ نے بیپ سائٹ پہ یہ اپنے زندگی میں بہت دیکھا ہے کہ لوگوں نے سوٹ سلوالی اپنے اوٹ کے اور اس کے بعد پتہ لگا کہ اوٹ نہیں ہوئی تو سوٹ سلوالے کا ہر ایک کو حق ہے اوٹ ہونے کا ہوگا ہے نہیں ہوگا سرانچو جی آپ اپنے پتے نہیں کھول رہے ہیں اور ہم بھی پہلے یہی کہہ رہے تھے امیت شاہ اور نریندرمولی کی بیجیپی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی ہے نہیں سنجید کیا کیا آپشن رہیں گے جیڈی ہے نہ بنے بہتوں کو لگا ہوگا کائٹ فلائنگ ہے اور تب بھی میں نے کہا تھا کہ سنبھاوناوں کا کھیل ہے راج نیتی اور سنبھاونایں دیکھئے کس طرح سے اب انفولڈ کرتی دکھ رہی ہیں لیکن ابھی بھی یہ کہہ دینا کہ گورنر کے پاس جا رہے ہیں کانگریس نے سمرتن دے دیا جیڈی ایس کو جیڈی ایس اور کانگریس کی سرکار بن جائے گی یہ بھی ابھی کائٹ فلائنگ کے دائرے میں ہی آئے گا ابھی پلٹ وار کیا ہونے والا ہے بی جے پی کا بی جے پی کی رن نیتی کیا ہوگی وہ بھی سامنے آنے والی ہے لیکن کھیل بہت دلچسپ ہو گیا ہے اور جو ابھی انرادہ اور دلپ چرچہ کر رہے تھے کنگ میکر کنگ میکر سے اوپر اپنا سکوپ نہیں دیکھ رہے تھے جیڈی ایس والے ایشڈی کمار اسوامی کنگ میکر کنگ بنتا دکھائی دے رہا ہے صدانچو مطل اور بہت اسیم تجربہ ہے انہیں راج نیتک داؤں پیچ کا کھیل تو دلچسپ ہو گیا ہے صدانچو یہ تو مات مانیں گے سپشتہ سے اگر بہومت نہیں آتا ہے تو کھیل تو دلچسپ ہو گئی اور جس طرح کا ڈیویجن ہے اس میں پرمیٹیشن کورمینیشنز میں جو نیگوسییشن سکلز ہیں وہ سب سے زیادہ کرٹیکل رہیں گی صدانچو کی اس سمیں پرموت مہاجن کی کمی تو ایسی چیزیں ہوں گی تو ایسے میں آپ بھی جی جی ایس کو کنگ بنانے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کمل کی چھاپ رہے اکیس راجوں میں آپ کی ملی جلی سرکار ہو اس کے لیے بی جی پی بھی ایک کاؤنٹر آفر دے سکتی ہے کیا ایسگی کمار سوامی کو کہ ہم بنا دیتے ہیں آپ کو مکہ منتری کانگریس کے ساتھ جانے کیا ضرورت صدیب جی یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی ٹیلیویجن پر توری کہی جائے ٹیلیویجن پر کانگریس وائلے تو کہہ رہے ہیں آپ بلہم نبی آزاد نے کہہ دیا کانگریس نے تو کھلا کہہ دیا آپ سمجھے نہیں کانگریس کا آپ ایک چیز سمجھے رہا کانگریس کی دینی استیتی ہے تو وہ تو ان کو دکھانا ہے ایک محول بنانے کے لیے کہ میں ہی دیکھیں دیکھیں بھاجپا کا روکنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تکیتے ہیں they're doing a goa on you they're doing a goa on you سنیے 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 and hopefully we will go اگر تیر ہو گیا تو hopefully کا شب کیوں استعمال ہو رہا ہے بھائی آپ لوگ بھی تھوڑا سا between the lines پڑی گئے نہیں ہم پڑیں گے بلکہ انہوں نے اپنا انانسمنٹ کری ہے اگر اتنا ہی ہوتے تو اب تک تو دیو گوڑا جی اور کمار سو می جی کہی چکے ہوتے اگر اس چیز کی فائنالیٹی ہو گئی ہوتی تو سا جب ایان ہو جاتا ہے نہیں ہم کہی نہیں فائنالیٹی ہے ہی نہیں انہوں نے اپنی طرف سے پریشر کریٹ کرنے کا سودانچو جی تو وہی کہہ رہا ہوں اگر اگر وہاں پہ اس کو کتنی گمبیرتا سے لینا چاہیے وہ سمجھا رہا ہوں کانگریس میں بھاج اپا کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے دانت چلا ہے ٹھیک ہے اب وہ دانت سفل ہوگا میں تو بتائیے اپنے دان پیج جو ہے وہ ٹیلیویجن پر تھوڑی کوئی بتائیں ہمیں تو پریمٹیو دان پیج تھوڑی کرنے ہیں سودانچو جی on a serious note on a serious note ایک بات بتائیے کہ اگر کرناٹک میں آپ کی سرکار نہیں بن پاتی اور کسی بھی طریقے سے کانگریس اور کمار سوامی جی آپ لوگوں کو روک دیتے ہیں تو کیا اسے مہا گٹ بندھن جو ایک بنتا جو ایک رینبو کوالیشن جو بنتا دکھ رہا ہے اس کی یہ شروعات ہے آپ نے ابھی تک اگر منتا جی کا بیان سنا ہوگا یا باقیوں کی پرتکریاں سنی ہوں گی تو کوئی راہل گاندی اور کانگریس کا نترت سویکارنے کو تیار ہے کیا رینبو کوالیشن جو ہوتا ہے ہمیشہ کسی نترت کے آدھی نمتا ہے آپ تو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں انرادہ جی آپ نے یہ چیز بہت اتنے سال کانوبہ ہے کبھی بھی کوئی نترت ویہین گھٹ بندن دیکھے ہیں کہ آپ کو یہاں پرتکر جو ہے وہ بہت دنوں سے یہ ہے کہ کیا راہل گاندی وہ نترت ہے جس کی امریلہ کینڈر سب لوگ آنے کو تیار ہے تو بھول صدار کر رہی ہے کیا کانگریس کانگریس لاجہ پارٹنر ہوگا اگر یہ الائنس شکل تیار کرتا ہے اگر ان کو سرکار بنانے کا موقع ملتا ہے تو کانگریس فورگو کر رہی ہے نا اپنی کلیم کو نا اگزاکٹلی نہیں نا فورگو اس نے کر رہی ہے کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے ہاں تو یہی تو مجبوری کا نام گھٹ بندن ہوتا ہے گھٹ بندن کوئی کیوں کرے گا گھٹ بندن سیگرٹ سمجھوتا ہے تو کوئی سمجھوتا ہوتا ہے وہی تو گھٹ بندن ہوتا ہے نا بات تو یہی ہے بات تو یہی ہے اس پر ہم چرچہ کریں گے پہلے تازہ آپ دیت دل لے لیں ہمارے ساتھ ہمارے ایڈیٹر انپٹ سکیش رنجن نیوز روم سے جڑے ہوئے ہیں تین بجے بی جے پی کی ایک پریس کانفرنس بھی ہونے والی تھی اس پر چرچہ کریں اس سے پہلے ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر رمن کمار بینگلورو سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہاں پر سلمان کار کہہ رہے ہیں آپ کو آپ ہی کا جواب مل رہا ہے آئینہ دکھایا جا رہا ہے بی جے پی کو میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں صدیب جی کہ یہ لوگ ہمیں کہنیتک سکھائیں آپ ان کو جواب دینے دوں میں نے آپ کو پوری بات سکی اوپن ہے اوپن بات ہے جی ڈی ایس سے آگر وہ کر سکے وہ کر لیں جی ڈی ایس کانگریس کے ساتھ اوپنے کی باتیں یہ لوگ کرتے تھے یہ جو چھاتی پیٹ پیٹ کے جن چیزوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کم سے کم آج چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں صدائشو مطل جی سپشتہ سے ایک چیز میں بیچ میں نہیں بولا میں اپنی بات سکھ لوں سپشتہ سے کانگریس کی ستیتی دینیہ ہے اور اس ستیتی دینیہ میں ان کو ہر سمبھو کوشش کرنی پڑے گی کی کسی نہ کسی اس طرح اپنے استیت کو زندہ رکھنا ہے اس کے لیے انہوں نے تو مدھو کوڑا ایک ایمیلے تھے اس کے ساتھ بھی انہوں نے سرکارت جہاڑ کرنے میں بہت دنوں سے چلائی تھی تو مطلب دونوں ایک ہی نام میں سوار ہے نا آپ پہلے کرتے ہیں ہم کانگریس کر رہی ہے سکیش کچھ سکیش کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سکیش سکیش کچھ ایک منٹ کے لیے آپ کو کچھ انفرم دردوں بتائیے بتائیے سکیش کچھ سکیش کچھ سکیش سندیب دیکھیں ابھی دو بڑی خبر آ رہی ہے پہلا یہ کہ بی جے پی کے ادھیاکش آمیت شاہ سے میٹنگ کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرمیند پردھان جے پی نڈڈا اور پرکاس جاوری کر جو پرباری ہیں یہ تینوں بینگلور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں دھرمیند پردھان وہاں پہلے بھی پرباری رہے ہیں ان کے اچھے سممند ایک روس د پارٹی ہے ایسا بتایا جاتا ہے جے پی نڈڈا مجھے ہوئے نیتا ہے اور پرکاس جاوری کر تو اس پورے چنہوں کے پرباری تھے وہ تینوں روانہ ہو رہے ہیں اور دوسری جانکاری یہ مل رہی ہے سوطروں کے حوالے سے کہ بی جے پی نے بھی گورنر سے وقت مانگا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیے بی جے پی سب سے بڑی پارٹی ہے جب وہ گورنر سے وقت مانگے گی تو اپنا دعویٰ ہی پیش کرے گی بیلکل گورنر کے پاس کیا راستہ ہوگا گورنر کیا سب سے بڑے دل کو انوائیت کریں گے یہ ایک بڑا یکش پرسن ہے تو یہ دونوں جانکاری بہت بہت قرد ہے گورنر سے سمیہ مانگنا وقت مانگنا بی جے پی کا اور تین بڑے نیتاؤں کو وہاں دلی سے بینگلور کے لیے روانہ کرنا یہ ڈیمیج کنٹرول ہے یہ شاید لیٹ سے شروع ہوا ہے لیکن اب بی جے پی ڈیمیج کنٹرول کے موڈ میں آ چکی ہے کیونکہ کانگریس نے آدھا گیم اپنا چل دیا ہے سونیا گاندھی دیوگوڑا سے بات کر چکی ہے غلام نبی آزاد دیوگوڑا سے بات کر چکے ہے اوپن لی آ کر وہ انوائیت کر چکے ہیں فون پہ بات ہو چکی ہے باپ اور بیٹے دونوں سے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید دونوں ہی دونوں پارٹی کے نیتہ ہی سات بجے سمیہ مانگ رہے ہیں گورنر سے کہ ہمیں بھی ملنے کا وقت دیا جائے اس کو پری ایمٹ کرنے کے لیے بی جے پی نے شاید گورنر سے وقت مانگا ہے سوٹری یہ بتا رہے ہیں گورنر کس کو پہلے بلائیں گے اور یہاں پر نظیر نیوتا ملنے کا ٹائم کس کو پہلے گورنر دیں گے کیونکہ ایسار بمائی کی جو ججمنٹ ہے وہ صاف کہتی ہے باتیں اور راج جپال کا جو وشیشہ دکھار ہے وہ ہم نے گوہ اور مانیپور جس کا ذکرہ بھی سلیمان خان کرتے دکھ رہے تھے جو ستھر ستھائی سرکار دینے میں زیادہ سفل دکھائی دے گا زیادہ کامیاب دکھائی دے گا اسی کو نیوتا دیا جائے گا لیکن دونوں طرف نیوتا بھی نہیں میں نیوتا کی تو بات تب ہوگی جبکہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اپنے سب کا سمرتھن کا لیٹر دیجئے پریڈ کر آئیے مجھے تو یہ سب سے پہلے لگ رہا ہے کہ گورنر جس کو بھی سب سے پہلے ملنے کا وقت دیں گے آج بیٹوین کمار سوامی اور گلام نبی آزاد اور پرکار جعویڈکر اور دھرمیندر پردھان یدو ربا یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر آج کی یہی ہوگی کہ جس کو گورنر پہلے بلائیں گے اس کو ہی وہ ملے گی آپ میرے سنے سب سے پہلے کسے نیوتا ملتا ہے اس پر بھی ملنے کا وقت ملنے کا وقت ملتا ہے راجعہ پان ملنے کا وقت کسے سب سے پہلے دیتے ہیں اس پر بھی ہماری نگاہ بنی رہے گی اس سے کھیل گورنر جو ہے یہ تب تک ویٹ کریں گے کہ جب تک ای سی کا پورا ریزلٹ نہ آ جائے اس کو آپ دھیان رکھئے گا کہ گورنر تب تک ویٹ کریں گے کہ جب تک ای سی سب کو ریزلٹ دے کر کے سرٹیفیکٹ نہ دے دیں اس لئے یہ کھیل آج کل میں ختم نہیں ہوتا دیکھتا مجھے یہ کھیل آج کل میں ختم نہیں ہوگا اب سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے دونوں ہی طرف سے سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے سرکار بنانے کی بات کانگریس کہہ رہی ہے اس نے تو دعویٰ ہی نہیں پیش کرا اور ہم لوگ جو ہے یہاں پہ پہلے ہی سے ویسلیشن کرنے میں بیٹھ گئے یہ بات تو تب سارتھک ہوگی نا جب پہلے کمار سوامی دعویٰ پیش کریں گے کانگریس کے جا کے ملنے سے تھوڑی دعویٰ ہو جاتا ہے کانگریس تو خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہم تھوڑی بڑا رہے ہیں سرکار نہیں کانگریس تو ساتھ میں جائے گی نا ایج ڈی کمار سوامی جی ساتھ جائے گی یہ بات بولی ہے غلام نبی آزاد نے سندیب جی میری بات کا جواب نہیں دینے آپ کیا کانگریس کیا کمار سوامی جی نے یا جی ڈی ایس نے گورنر سے ٹائم مانگائے یا انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرکار بنا رہے ہیں جب تب وہ لوگ نہ کہہ دے تو کون میں کھان کھان کانگریس نے اپنی طرح سے یونی لیٹلی سمرتن دے دیا اس سے انہوں نے مانگیا کیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سمرتن سوئکار کر رہا ہے اور آپ کے پاس بہومت تو ہے نینا اور ہم گورنر کے پاس دعاو پیش کرنے جا رہے ہیں نہیں آر سیٹے تو کم پڑ رہی ہے نا بی جی پی کے لیے کانگریس اور جی ڈی ایس کا آکڑا ایک سو سولہ ہو رہا ہے میں کوئی آپ سے سن کوئی جبرستی شادی ہو جاتی ہے کیا سندیب جی شادی میں لڑکا بھی کہے گا ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں لڑکی بھی کہے گی میں تیار ہوں لڑکا کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی ہم نے تو لڑکی کہہ رہی ہے ہم نے تو کہہ دیا جی شادی ہو رہی ہے پہلے دولہ سے تو پوچھ لو دولہ جب کہہ کہ ہاں میں نے لڑکی کا سنبند سوئکارہ تو چلیے پھر آگے کی کہانی دیکھیں گے کہ کیا کیا پرافدان ہے اور کیا ہے لیکن یہاں تو ابھی تک دولہ ہی نہیں بول رہا ہے ہم لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے جو ہے دولہ نہ کہاں کر رہا ہے ایسدی کمار سوامی نے کانگریس کے کانگریس کے پرستاو پر کہاں نہ کیے دوبارہ ہوں یا آپ کی بات چل رہی ہے وہ بتائیے ہم کا کری ہے انہوں نے یہ کمار سوامی نے کب کہا ہے کہ میرے پاس پرستاو بھی سوکاری ہے مجھے کہا ہے کیا نہیں آپ کا بھی پرستاو جا رہا ہے کیا کہ لڑکی والے نے لڑکی والے نے اپنا پرستا بھی دیا اور لڑکی والے کا اگر اس شادی میں آپ کی شامل ہونا جاتے ہیں کیا آپ تو ہم میں کچھ نہیں میں تو صرف ابھی جو پہلے سے تاشے اور بینڈ بجائے لے کے جو چالوں ہو گئے ان کا سمجھا رہا ہوں کہ بھائی دولہ تو چلے کیچنا ہی نہیں جو جو انالیسس کر رہے ہیں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا والا کی کانگریس اگر پیشکش کر رہی ہے اور سوکرتی تو دکھ رہی ہے نا جی بی ایس کی طرف سے ایک منٹ ہے ایک منٹ سب کو پورا موقع دوں گا کمار سوامی نے کہا بھی بولا ہے کمار سوامی نے کہا بولا ہے کیا سونیا گاندھی کی بات کمار سوامی آپ یہاں پر ایک اور نوانس لہ رہے ہیں کی باپ تیار بیٹا نہ ہو تیار میں تو آپ کو کہہ رہی ہے کہ کمار سوامی سے سونیا گاندھی کی بات ہوئی ہے کیا کمار سوامی سے پر کمار سوامی مکہ منتری کے علاوہ کیا بات مان جائیں گے بی جے پی کی بلکل نہیں مانیں گے بلکل نہیں مانیں گے اور کانگریس مکہ منتری پت کا آفر دے رہی ہے بلکل آفر دے رہی ہے تو ابھی ہو سکتا ہے اپنے کیا آپ یہ دیکھا کیا کہ بی جے پی نے آفر دیا ہے کہ ان کو نہیں دیا ہے بلکل یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سنبھاؤناوں کا کھیل ہے یہ پونے تین گھنٹے پہلے میں نے کہا تھا سنبھاؤناوں کا کھیل ہے اور کھیل بہت ہی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے دونوں طرف سے اب داؤں پینچ آزمائے جا رہے ہیں کانگریس جے ڈی ایس ایک سو سولہ بہومت سے چار سیٹ زیادہ جبکی بی جے پی بہومت سے آٹھ سیٹ کم ایک چھوڑے سا بریک بریک کے بعد پل پل کی جانکاری برش نیتا ہیں بی جے پی کے میرے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے ہیں سیدانچو تو پیچ تو اٹک ہی گیا ہے اب جشن بھی ٹالا جا رہا ہے یہ سو بھاوک طور پہ اگر ایک سو چار سیٹے یا ایک سو پانچ یا جیسے کچھ چینل ایک سو ساتھ دکھا رہے ہیں اس میں اگر وہی نتیجے نکلتے ہیں تو سو بھاوک طور پہ پیچ تو آیا ہی نا مطلب سرکار بنانے پہ لے کر آشوست نہیں ہے اور ایک سو ساتھ سیٹے یا ایک سو چار چیٹ آگیا نہیں نہیں سرکار بنانے کو لے کر تو آشوست ہیں میں تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ بزرٹس کی سرکار کیسے بنائیں گے اب چاہیے تو سمجھائیے سرکار کیسے بنائیں گے یہ کوئی کہنے کی چیزیں نہیں ہو یہ کیسے سرکار بنے گی جیسے ابھی آپ سب لوگ کہہ رہے ہیں دو الگ الگ پکش ہیں ایک تو چناف کے نتیجے ہیں ایک سرکار ہیں ابھی تو نتیجے آ رہے ہیں تو پہلے نتیجوں کو ہی سکھ ارنوحف کر لیتے ہیں نتیجوں میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا جنادیش ملا جو دعویٰ کرتے تھے وہ مٹی میں دھول چاٹ رہے ہیں تو اچھا ہے ہمیں تو اس پر خوشی ہے اب سرکار بنانے کی قوایف جو ہے وہ جیسے ہی پورے نتیجے آئیں گے تو اس کے ساتھ وہ بھی ہوتے ہیں نہیں نہیں گھنے تو سیدھا ہے چھیتر کانگریس چھیتر کانگریس چالیس جی ڈی ایس ایک سو سولہ اگر وہ دونوں جن جاتے ہیں تو آپ سرکار کیسے بنا پائیں گے ایسا یہ گڑت یہ گڑت جو ہے سرکار بنانے کی گڑتوں میں بہت چیزیں ہوتی ہیں کوئی بولنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں نا ابھی ابھی اچھا گڑت نہیں ہوگی تو سرکار نہیں بنے گی اگر ہمارے پاس امرتھن نہیں ہو پائے گا تو سرکار نہیں بنے گی یہ کوئی آشتر جنرک چیز تو ہے نہیں سلیمان خان بی جے پی بھی دعویٰ پیش کرنے والی ہے دعویٰ ٹھوکنے والی ہے ہاں ہاں آپ کی بات سمجھ گیا ہے میں سدانشو بڑی ناجس سنگل پارٹی ہونے کی بانے سے بی جے پی کو لوگ کو نکتا ہے ایک منٹ ایک منٹ سلیمان دانش علی بھی کچھ بول رہا ہے مہا سچھو ہیں مکھے مہا سچھو جی ڈی ایس کے سنتے ہیں آفٹر فائیو تھرٹی ٹوڈے تو سٹیک دکل پرافدان کیا ہے کانون کا کانون کا پرافدان ہی ہے کہ disqualification is only after the whip has been defied ہاں for the purpose of unless a whip is defied there is no disqualification تو اس لئے تھوڑا سا جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے مطلب پرافدانوں کا انگا نہ کریے کم سے کم سمویدھانک پرافدان تو یہ ہیں سمویدھانک پرافدان مطلب یہ ہے کی چارلیس جی ڈی ایس کے ودائق ہوں ان میں سے دس whip کو ڈفائی کریں گے ایک سو چار جمع دس ایک سو چودہ ہو جائے گا بہومت کا آنکڑا آ جائے گا اس کے بعد وہ disqualify ہو جائیں گے ان کو پھر چناب لڑوایا جائے گا اور پھر جتوائے جائے گا یہی کھیل ہے نہیں نہیں اب آپ اب آپ پھر جو اب آپ پھر جو ہے میں پرافدانوں کی بات کروں آپ کھیل کی بات کریں پہلی بات سندیج جی کہ کھیل کو یہاں تھوڑی بتانے والا ہے میں تو پرافدان بتا دیئے اور اس وقت ایک اور بڑی خبر آ گئی ہے جی ڈی ایس نے جس بات کا سوال آپ اٹھا رہے تھے جی ڈی ایس نے کانگریس کا پرستاو سویکار کر لیا ہے یعنی کی جی ڈی ایس ایچڈی کمار اسوامی کی اگوائی میں ایک ساجہ سرکار کانگریس کے ساتھ بنانے کو تیار ہو گئی ہے سنجیف ترویدی یہ خبر لے کر آیا ہے سنجیف اور ڈیٹیلز دیکھیں بہت تیجی سے گھٹنا کرم بدل رہا ہے اب سے کچھ دیر پہلے بھارتی جنتہ پارٹی ایدھاک شمیت شاہ کی گھر پر بیٹھت ہوئی ہے اور اس کے بعد تین بڑے نیتا بینگلورو کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ان سمبھاوناؤں کو تلاشنے کے لیے جس کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ابھی بھی بنای جا سکے اور ہماری سوتر یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل کچھ نیتاؤں کے سمپرک میں ہیں وہ دس بھی ہو سکتے ہیں بارہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کیا وہ سنگاپور کی یاترہ کچھ اور خاص معنی میں تھی لیکن فیلال جو ہماری جانکاری ہے اس کے انصار دس سے بارہ ویسے لوگ جو کی جیت بھی سکتے ہیں ان کے سمپرک میں بھارتی جنتہ پارٹی آنا چاہتی ہے اور جیسا کہ آپ نے ابھی دیفائن بھی کیا وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے اسی بیچ ساری چیزوں کو پریمٹ کرتے ہوئے کانگریس اور جی ڈی ایس نے یہ تحقیہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے چیزوں کو انجام دیا جائے اور پکڑ اپنے تو جی ڈی ایس نے آپچارک طور پر کانگریس کا کانگریس کا سجھاہ پرستاہ قبول کر لیا ہے اور آپ کو ہم یہ بتائیں کہ کانگریس ساڑھے پانچ بجے جی ڈی ایس کے ساتھ گورنر ہاؤس میں کلیمز ٹیک کرنے جائے گی یہ جانکاری ہے آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں سندیب ساڑھے پانچ بجے جی ڈی ایس اور کانگریس مل کر کے گورنر ہاؤس جائیں گے اور گورنر ہاؤس جانا سنجیب سنجیب ایک منٹ ایک منٹ ایک تو یہ کہہ دینا کہ میں اور سکیش ہم دونوں تیہ کریں کہ گورنر صاحب سے ملنا ہے گورنر صاحب کو وقت بھی تو دینا ہوگا وقت مل گیا ہے ساڑھے پانچ کا یہ جانکاری ہمیں جی ڈی ایس کے طرف سے ملی ہے کہ انہیں ساڑھے پانچ کا وقت دیا گیا ہے